موسیقی کورونا کے ساتھ ساتھ ڈینگی وبا کا بھی خطرہ سر پر منڈانے لگا یوسی چورانوے اور یوسی نینانوے میں دو مختلف مقامات سے تین لارواز برامر جلی حکام کی فوری کا روائی سپریکر کے علاقے کو کلیر کیا گیا موسیقی آج سورج گرہن دن کے منظرنامے میں رات حلو ہوگی صبح بات بچ کر چالیس منٹ پر شروع ہونے والا گرہن دوپہر دو بچ کر چونتیس منٹ پر ختم ہوگا ماہرین کا خالی آنکھوں سے گرہن دیکھنے سے اجتناب کا مشورہ روان برس کے دوران سورج گرہن دوسری مرتبہ چودہ دسمبر کو ہوگا سمارٹ لوگ ڈاؤن شہر بھر کی مارکیرس مکمل بن پولیس اور انتظامے کو خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں اور ٹرانسپورٹرز کے خلاف فوری کارروائی کا حکم سمارٹ لوگ ڈاؤن کے دوران ایسو پیس کی خلاف ورزی پر ایک دار سات سو بیاسی دکانیں سیل شہ سو اناسی مقدمات درج کیے گئے پنجاب بھر میں عوامی مقامات پر مو ڈھاپنے کی پابندی آئے مو ڈھاپے بغیر گاہکوں کو کسی قسم کی سروس پراہم نہ کی جائے سیکنڈی پرائیمری انڈ سیکنڈی ہیلس کیر نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا زلی انتظامیہ اور پولیس پابندی پر سختی سے عمل درامت کروائیں گرمی بڑھنے پر بجلی کی ڈیمانڈ میں اضافہ شارٹ فال دو سل میگا وارڈ تک پہنچ گیا شہر کے مختلف لاکھوں میں تین گھنٹے تک لوڈ شیرڈنگ شدید گرمی میں بجلی نہ ہونے سے شہری بل بل آکھے شہر میں چینی کی ستر روپے سی کلو فروغ ممکن نہ ہو سکی چینی بدستور پیچاس سی روپے کلو تک فروغ تکبری منڈی کے ڈیلرز کی چانب سے کریداری روپنے پر مختلف علاقوں میں کلر شہری کہتے ہیں کہ حکمران کچھ نہیں کر سکتے تو دعوے کیوں کرتے ہیں؟ اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبات قومی اخزانے پر بوچ منصوبے کی لاغت میں ایک بار پھر ساڑھے چار عرب کا اضافہ پہلی ملکی لائن ٹرین اپنی لاغت اور تکمیل کی متعدد ڈیڈ لائن سبور کر چکی ٹرین پر تین خرب سے زیادہ رقم خرش ہو چکی کورونا کے سبب مالی بہران پنجاب کو وفاق سے ملنے والے فنڈز پر ایک سو عرب سے زیادہ کا کٹ واجب الادائے خرب اٹھائی سرب میں سے صرف اکیس سرب ملنے کا انکان جبکہ شہر کی ترقی الڈی اے بدڑ کے رحموں کرم پر ترقیاتی منصوبوں کے لیے بارہ رہ مختص کرنے کی تجویز بدڑ تداویز کو گورننگ باڈی میں بھیجنے کی حتمی منظوری لی جی الڈی اے دیں گے الڈی اے کا اکتیار لاہور تک محدود کرنے کا فیصلہ نئے بلیاتی اکت کے تحت اتھارٹی میٹوپولیٹن کے ماتحت ہوگی اٹھارٹی صرف شہر کی ماسٹر پلیننگ اور ہاؤزنگ سوسائٹیز بنانے کی مجحاظ ہوگی لارڈ بیئر کے ماتحت نہ ہونے پر الڈی اے کو ساتھ فنکشنل یونٹس میں تقسیم کر دیا چائے گا سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی سس اپلیکیشن ہیکر لکھائی گوگل پلے سٹور سے بھی کھائے اساتذہ کے تبابلوں کا معاملہ کھٹائی میں پڑنے کا خدشہ ایڈوکیشن ہیک ہونے سے چار لاکھ اساتذہ اور ڈیر لاکھ طلابہ کا ڈیٹا چوری ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا نیک میک سائز کا سمارٹ کارڈ منصوبہ ناکام نئی نمبر پلیئر سکائی جراب بھی تاتل کا شکار ساڑھے سات لاکھ سارے فین فی بھرنے کے باوجود چھے چھے ماسے سمارٹ کارڈ کے منتصف ایک سائز و کام کا میٹیریل قدم ہونے کا بہان کرونا سے مطل فضائی سرویس کی بحالی کے لیے اہم پیش رف تمام غیر ملکی مسافر اور چارٹر پروازوں کو پاکستان کے بین الاکوامی ائرپورٹ سے استعمال کرنے کی اجازت گوادر اور طربت کے لیے پروازوں پر پابندی بدستور برقرار پروازوں کی عام دورپ کے لیے اوقات کار مختص سی سو پیس پر سختی سے مدرامت ہوگا سی اے اے کا نوٹ امشار مہنگائی بڑھا دی تنخواہیں نہیں بڑھائیں حکومت دو وقت کی روٹی کے پیچھے بڑھ گئی ہے ریلوے مزدوروں کا بدر میں تنخواہیں نہ بڑھانے اور نوکنیوں سے برطنفی کے خلاف احتجاج انجن شیڈ سے گڑھی شاہو تک بڑی ریلی تنخواہیں نہ بڑھانے پر ٹرین آپریشن بند کرنے کا ایک دیا پیٹرول کی قلت پر دلئی انتظامیہ کا آپریشن لاہور سمید پنجاب بھر میں چار چار سزائد پنکس کی چیکنگ ذکیران دولی پر انتالیس سی اضافی نرخ وصولی پر ٹرینسز کے خلاف مقدمات انیس کے مالکان اور مینیجرز گرفتار پولیس کو ایک بار پھر چیلنج سمنہ بعد میں مسلح گروہ کی کار ڈیلر کے دفتر پر اندار سندھ فائرنگ ملزمان دیدہ دلیری سے کانون شکنے کی ویڈیو بھی بناتے رہے پولیس اندراج مقدمہ کے باوجود تحال گرفتاری میں ناکام جبکہ تھانا باغبان پرا کے علاقے میں دکان میں دن دہاڑے ڈھکے تھی ڈاکو چالیس دار نگزی چار موبائل فون روٹر فرار کورونا سے بجاؤ کا فیس ماسک ڈاکوں کی اڈھال بند گیا یکم جنوری سے لوٹ مار تیسو ایسو تیس واردہ تھے چار سو میں سے ڈاکوں نے شناک سپانے کے لیے ماسک کا اجتماع کیا سی سی پیو کا ماسک کی بھجا سے جرائن پیش آفرات کی شناک میں مشکلات کا اعتراض نئے طریقے اختیار کرنے پر زور کیری ڈیبا ڈرائیور کو ہارن دینا مہنگا پڑ گیا وردی کے نشے میں دھت پولیس اہلکار اور نبجانے پر آگ بگولہ ڈرائیور کو بیجا تشددد کا نشانہ بنایا کیری ڈبے کا شیشہ بھی توڑ دیا تشددد کے واقع سانہائے موڈر ٹاؤن کی نئی جی آئی ٹی کے خلاف درکاس نے سماعت کے لیے مکر رہے چیف جسٹس قاسم خان کی سربراہی میں پانچ رکنے فل بینچ 24 سون کو سماعت کرے گا بینچ میں ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس ملک شہزاد احمد خان جسٹس سجاہت علی خان اور جسٹس آلین علم بھی شامل گورنر پنجاب پوہدری محمد سربر اور وزیر اعلیٰ عثمان بلزار نے ملاقات کورونا کے خلاف اقدامات مزید موثر بنانے اور صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق گورنر پنجاب کی ٹیکس پری بدر پیش کرنے پر وزیر اعلیٰ کو مبارک بات کہا کورونا کے خلاف دشمن کے ساتھ چنگ جیسے جذبے اور اتحاد کی ضرورت ہے تاریخی بدڑ خسارہ کورونا سے پہلے ہی معیشہ چار چکا ہے آپوزیشن لیڈر شباز شریف نے حکومتی دعوے مسترد اور آزاد و شمار کو غلط قرار دے دیا بولے دس فیصد سے زیادہ بدڑ خسارہ کورونا سے بڑا خطرہ گردشی کرزہ تین گناہ رفتار سے بلند ترین سطح دو اشاریہ ایک خرم پر پہنچ چکا ہے حکومت عوامی سرمایہ کی مانت کا احساس کرے قوم کا مفتق بلند گر بھی نہ رکھے ہوسپیڈلز میں اکسیجن کی کمی سے نمرنے کے لیے پنجاب حکومت متحرک دس سے پندرہ ہزار گیس لنڈرز کے لیے وفاق سے رابطے کا فیصلہ اکسیجن سپلائی کی گاڑیوں کو چیکنگ اور پروڈکشن کمپنیز کو بجلی لوڈ شیڈنگ سے استثناء وزیر سنت اسلام اقبال اور چیئر سیکرٹی جواد رفیق ملک کی ذریعہ سارت اجلاس میں اہم فیصلے نیجی ہوسپیڈلز کے بینٹی لیٹرز چارجز بھی کورونا سے پہلے کی سطح پر منچمیت کر دیئے گئے فیاض الحسن چوہان کی حمدہ شہباز پر تنکی بولے بجٹ پڑھنے میں دشواری ہے تو اپوزشن لیڈر پنجاب اپنی آنکھوں اور کانوں کا عراج کروائیں وزیر اطلاعات نے دعویٰ کیا کہ صوبے کا بدڑ نئے ٹیکسز کا بغیر پنجاب کا پہلا بدڑ ہے سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی سر سٹھویں سالگیرہ آج منائے جا رہی ہے بینظیر بھٹو کے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کا احساس حاصل ہے پہلی مرتبہ 1988 میں اور دوسری مرتبہ 1993 میں پاکستان کی وزیراعظم منتخف ہوئیں ٹائگر فورس کی مونٹرنگ کے لیے کوبیڈ کمپلائنس کے نام سے ایپ بنانے کا فیصلہ ٹائگر فورس اپنی کار کردی اور مونٹرنگ ریپورٹ ایپ پر دیں گے شہری بھی اپنی شکایات اس ایپ کے تحت اندراج کروا سکیں گے بدڑی عظم عمران خان نے ایپ بنانے کی باقاعدہ منطوری دیتی شیئر پرسن ایف بی آر نوشین جابید کی صدر ایف ٹی سی سی آئی میاں انجم نسار سے ویڈیو لنک باتچیت ٹیکسز کے حوالے سے تبادلائے خیال میاں انجم نسار کا موجودہ ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسز کی شرحہ میں کمی کا مطالبہ شیئر پرسن ایف بی آر کی تاجروں اور سنتکاروں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہان چین سٹورز ایسوسیشن کے وقت کی لاہور چیمبر آمار صدر ارفان اقباد شیخ اور نائب صدر جاہد جاوید سے ملاقات ایف بی آر کی جانب سے اگرامات پر تحفظات کا احساس چین بر کی عدل کی جانب سے تابون کی یقین دہان سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر پھٹو شہید کی سر سٹھویں سال گرہ آج منائے جا رہی ہے بینظیر پھٹو کے اسلام دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم ہونے کا احساس حاصل ہے پہلی مرتبہ 1988 میں اور دوسری مرتبہ 1993 میں پاکستان کی بدریازم منتخف ہوئیں ٹائگر فورس کی مونیٹرنگ کے لیے کوبیڈ کمپلائنس کے نام سے ایپ بنانے کا فیصلہ ٹائگر فورس اپنی کار کردی اور مونیٹرنگ ریپورٹ ایپ پر دیں گے شہری بھی اپنی شکایات اس ایپ کے تحت اندراج کروا سکیں گے بدریازم عمران خان نے ایپ بنانے کی باقاعدہ منطوری دیتی شیئر پرسن ایف بی آر نوشین جعبید کی صدر ایپ بی سی سی آئی میاں انجم نسار سے ویڈیو لنک باتچیت ٹیکسز کے حوالے سے تبادلہ خیال میاں انجم نسار کا موجودہ ملکی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیکسز کی شرحہ میں کمی کا مطالبہ شیئر پرسن ایف بی آر کی تاجروں اور سنتکاروں کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہان چین سٹورز ایسوسیشن کے وقت کی لاہور چیمبر آمار صدر ارفان اقباد شیخ اور نائب صدر جاہد جاوید سے ملاقات ایف بی آر کی جانب سے اگرامات پر تحفظات کا احساس چین بر کیادر کی جانب سے تابن کی یقین دہان